موسیقی توشہ خانہ کے اس منطقی انجام کے قریب چیئرمن پی ٹی آئی کا حق کے دفاق ختم گواہ طلبی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی سیشن عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے تمام چار گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا آج حتمی دلائل دینے کی ہدایت جا جمائے دلاور نکاح فریکین حتمی دلائل نہیں دیتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بھی دھچکا توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدہ مسترد پی ٹی آئی اپنے ہی جال میں فس گئی جج ہمائے دلاور کے خلاف فیس بک پوسٹس پروپاگنڈے کا بھانٹہ پھوٹ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹس جج کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی ایف آئی اے نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی پوسٹس کے سکرین شارٹس کا کوئی یو آر ایل موجود نہیں یو آر ایل کے بغیر سکرین شارٹس سے پوسٹس کی شناخت ممکن نہیں موسیقی حکومت نے جاتے جاتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قانون سازی کی فیکٹری لگا دی چار روز میں قوم اسمبلی سے ریکارڈ چوون بل منظور سینٹ میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کرنے پر ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی جے یو آئی نیشنل پارٹی کی شدید مخالفت بیپس پارٹی کے رضا ربانی نے مسویدے کی کوپی پھار دی چیرمن صادق سنجرانی نے بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر چیرمن پی ٹی آئی کو بلا لیا چار اغسط کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت ادم پیشی پر آئندہ انتخابات میں نشان الارٹ نہیں ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان کے لیے نا اہل ہو سکتی ہے جون دوہزار بائیس کو آخری نوٹس جاری کیا اب مزید توسی نہیں ہوگی سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا کیس سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استعداد دوسری بار مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے موسم گرمہ کی تاتیلات میں ججز دستیاب نہیں اپنا کام جاری رکھیں گے کوئی پسند کرے یا نہ کرے ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں یہ تاریخ پر چھوڑتے ہیں تنقید کی کوئی پرواح نہیں ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے پی ٹی آئے رہنما چودری پرویزلاہی کے گرد گھیرہ تنگ پچیس سال پرانا دوست چودری افغن باروک وادہ ماف گوہ بن گیا چودری افغن نے پرویزلاہی پر کرپشن و ملوث ہونے کا بیان دے دیا کہا ایک منصوبے کے ٹھیکے پر دو ہزار بائیس میں چودری صاحب کو پانچ کروڑ دیے گئے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی 96 سالگیرہ پر جی ایچ کیو میں تقریب آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت کہا پیپلز لیبریشن آرمی چین اور افواج پاکستان آپس میں بھائی بھائی ہیں دونوں افواج کے تعلقات اور تعاون مزید وسط اختیار کریں گے پاک چین تعلقات ہر امتحان کی گھڑی میں سرکرو ہوئے چینی ناجب الاور کا آرمی چیف سے اظہار تشکر وزیراعلا محسن نقوی کا میں اسپطال کی اوپی ڈی اور امرجنسی کو ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ چائلڈ بلوک اپگریڈ ہوگا ایم آر آئی، سی ٹی سکین، انجیوگرافی منصوبے پر عمل درامت شروع محسن نقوی کہتے ہیں اسپطالوں کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹر نہیں حکومت ہیں اسپطالوں میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نظام بہتر کریں گے وزیراعلا پنجاب کا سرویسز اسپطال کا دورہ وائی ڈی اے کے تحت اپگریڈ میڈیکل یونٹ ون کا افتتح کیا ہے اب جو سرویسز ہسپطال کی کنڈیشن ہے لیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہسپطال میں نہ بھیجوں اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن ٹیٹرز کی کنڈیشن تھی جو وارڈز کی کنڈیشن تھی وہ باقی ہسپطال کی کنڈیشن تھی وہ بہت بری تھی اور میرے ان چھ ماہ میں بہت سارے ہسپطال کا وزیٹ ہوا ہے لیکن اس سے بہتر کنڈیشن کا ہی نہیں دیکھی تھی اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں اس کے ذمہ دار گورنمنٹ ہے ایک بیڈ پی جی پانچ پیشنٹ ہیں جو ہسپطال کے اندر ہیں ارے بھئی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی کنڈیش میں پانچ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے مجھے پنجاب کا تہذل سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی آپ نے کئی میل پچھے چھوڑ کے اور موسن نکوی سپیٹ سے آپ نے کام کیا ہے محسن سپیڈ نے عوام کے دل جیت لیے لاہور میں سمن آباد انڈر پاس منصوبہ ڈیڈ لائن سے دو ماہ پہلے ہی مکمل ہو گیا سمن آباد انڈر پاس عوام کے لیے کھول دیا گیا مزیرالہ موسن نکوی نے تختی کی نقاب پشائی کی چار سو میٹر طویل انڈر پاس دو ارب تین کروڑ روپے سے مکمل ہوا پلچن راوی ملتان روڈ چبرجی اور ملکہ علاقوں کے لوگوں کو عام درفت میں آسانی ہوگی روزانہ دو لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا اور شو بیس کی دنیا میں باربی مووی کا ڈنکہ بچنے لگا باربی کے ڈائلوگ زبان زدیام ہو گئے باربی کا گلابی رنگ ٹرنڈ بن گیا لوگ باربی لباس میں تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زی بھی باربی کی دیوانی نکلیں بین سٹوکس کی پریس کانفرنس میں فلم باربی کا گانہ چل گیا برطانی وزیراعظم رشید وناظری باربی کے پرستانی